اشاری بھائی ایک اور کوئیس جنہیب ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر فرد عشمی صاحبہ جو ہیں یا ان کے علاوہ بھی جو دیگر حضرات ہیں جو بالخصوص قرآن پاکی جو تفسیر وغیرہ اس دور میں کر رہے ہیں یا وفاد بھی پائی ہے تو بھی ریسنٹلی جن کو لوگ سنتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگ مطلب کس ساتھ تک آثنٹک ہیں ان کو سننا چاہیے ایتھنٹک اس حوالے سے تو دیکھیں میری تو دنیا میں ہر عالم دین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ لے لو نہ ہو تو چھوڑ دو کلین چٹ تو ہم کسی بھی شخص کو روئی ایرز پر نہیں دیتے ہیں وہ امام مالک کا کال ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس سے اقتلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہو باقی ڈاکٹر سرار صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں ان کے دفاعر پہ اگر کوئی علمی کلیپس ہیں تو وہ صرف میرے ہیں اہلہ دیس کے خلاف بھی اور اہلہ تشیعوں کے خلاف بھی جو انہوں نے اترازات کیے تھے میں نے جواب بات دی ہیں ڈاکٹر فرد آشمی کو تو میں وان مین آرمی کہتا ہوں اکیلی عورت نے اتنا بڑا کام کیا ہے عورتوں کے اندر باللس میں میرا موقع بھی ہے کہ ان کے لیکچز صرف عورتوں کو سننے چاہیے کیونکہ وہ جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی مردوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے تو یقین ہے وہ مردوں کے لیے کر بھی نہیں رہی ہوتی ہیں وہ عورتوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں تو عورتیں ان کے لیکچز سنیں اور ان کی مسجد میں کافی عرصہ میں جمعہ بھی پڑھتا رہا ہوں ان کے جو ہزبین ہے ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کے میرا ایک دو کلپ چڑھاوا ہے مولانا مدودی کی دو کرامات ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فارت آشمی ڈاکٹر اسرار ان کے شاگرد اور ڈاکٹر فارت آشمی کے جو والد تھے وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی جماعت کے امیر تھے سرگو دے کے جماعت اسلامی کے انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی اور ڈاکٹر فارت آشمی کا جو فائنل تھیسیز ہے پی ایش ڈی کا حدیث کی فیل میں وہ ناسوری البانی کے پاس ہے ناسوری البانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو فائنل تھیسیز کرائے وہ ہے اور یہ تو نینٹیز میں ہی ایچ او ڈی بن چکی بھی تھی اسلامی ایورسٹی کی اسلامیات کی ڈپارٹمنٹ کی نینٹیز میں لیکن انہوں نے کہا ادھر فائدہ نہیں ہے پھر انہوں نے لادہ اپنا سیٹ اپ بنا کے پوری دنیا تک قرآن کی آواز پہنچائیے اور میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کے علاوہ کن کو سمتے ہیں آپ جو کوئی تفسیر وغیر اچھی بیان کر رہے ہیں اس دور میں میرے خلال یہ دو بہتر ہیں اور عربی لنگویسٹیک کے پوائنٹ آمیو سے آپ ڈاکٹر فارت آشمی کو سن لیں اور قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ صرف ڈاکٹر سلال صاحب نے پریزنٹ کی ہے جو ہے نا جی وہ ڈاکٹر فارت آشمی کی جو تفسیر ہے اس سے بہت بہتر ہے کیونکہ قرآن کی انقلابی دعوت آپ کو نظر آتی ہے ڈاکٹر فارت آشمی نے تو لنگویسٹیک کے اوپر زیادہ زور دے کے تو وہ سمجھانے کوشش کی ہے لیکن قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ جس طرح ڈاکٹر سلال نے پریزنٹ کی ہے وہ کسی نہیں بھی کیا میں تو ان دونوں کو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامتیں سمجھتا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فارت آشمی مولانا مدودی کی دو کرامات تو میں ان کو یہ زندہ کرامات مانتا ہوں مولانا مگل مولانا vy Marriage مولانا م��ال مولانا کھے مولانا ملانا مولانا